سجدے کی دو اقسام ہیں ایک سجدہ عبادت کے لئے کیا جاتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کے لئے کیا جاتا ہے جو سجدہ عبادت کے لئے اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے وہ کفر ہے جو سجدہ عبادت کے لئے نہیں بلکہ تعظیم کے لئے کیا جائے وہ بھی حرام ہے منع ہے تو کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے مزار کی تعظیم صاحبِ مزار کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے سر کو جھکا کر آہستہ انداز میں سلام عرض کریں السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے دل و دماغ کو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ کر کے تین مرتبہ ضرور شریف پڑھیں اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کریں الحمد شریف پڑھیں تین بار کل شریف پڑھیں اور پھر صاحب مزار کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج کل مزارات پر عورتیں بہت آتی ہیں اسلامی بہنیں آتی ہیں یاد رکھئے اسلامی بہنوں کا مزار پر آنا درست نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے اگر آپ صاحب مزار کا فیض پانا چاہتی ہیں اپنے گھروں ہی میں ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھئے رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیجئے مالک کریم ان کی برکتیں گھر بیٹھے آپ کو عطا فرمائے گا اگر آپ ماں ہیں اپنے بچوں کو اولیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلائیں اگر بہن ہیں اپنے بھائی کو ترغیب دیں انشاءاللہ آپ کی یہ ترغیب اولیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلانے کی کوشش گھر بیٹھے ہی آپ کو اولیاء کا فیضان عطا کر دیں گی اپنے گھر میں بیٹھئے اب یہاں یہ بات بھی سوچیں کہ جب اسلامی بہنوں کا مزارات اولیاء پر آنا درست نہیں تو پھر بزاروں میں جانا کیسا ہوگا تو بے پردہ اسلامی بہنوں کو گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے